طالب اسلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں سوال اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں اترا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزل بیہ القرآن یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اشارت فرمایا یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شبیہ قدر میں اترا جس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شبیہ قدر میں اترا یہ تینوں باتیں آپس میں اے دوسرے کی مخالف ہیں ان میں سے کونسی بات صحیح ہے جواب تینوں باتیں صحیح ہیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہے اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہلے آسمان پر نازل کیا گیا دوسرا نزول یہ کہ وقتاں فوقتاں ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترا بس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شبیہ قدر تھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور تئیس برس میں نازل ہونے سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال میں نازل ہوا بس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہیں